اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیرے بحث ناظرین ملک میں جنرل ایکشنگز کے حوالے سے چیمگویاں آجاری تھیں خصوصی طور پر جب سی سی آئی نے نئی مردم شماری کی منظوری دی اور پھر الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات کرانے کا اعلان کیا اس اعلان کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ الیکشن نوے دن کی آئینی مدت سے آگے جائیں گے جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف سیاسی جماعتیں جن میں پیپلز پارٹی سہرے فیرست ہے ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے تاکہ ابحام ختم ہو سکے ولاول بھٹو نے یہ کہا کہ نوے دن نہ صحیح سو دن ایک سو بیس دن جب بھی کرانے ہیں انتخابات الیکشن کمیشن اس حوالے سے کلیریٹی لے کر آئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی سیاسی جماعتوں نے اپنے موقف اپنی ریزرویشن الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی اور اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے حلقہ بندی کے کام کو جلد دس جلد مکمل کرنے کے لیے اس کے دورانی کو کم کر دیا یہ اعلان کیا کہ حلقہ بندی کی حتمی اشاعت تیس نومبر دوہزار تائیس تک کر دی جائے گی پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا گزشتہ ہفتے کہ ملک میں عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کرا دیے جائیں گے اس پر سیاسی جماعتوں کا ملا جولہ رد عمل سامنے آیا کچھ نے اسے خوش آئند قرار دیا تو کچھ نے کہا کہ اس میں ابھی مزید کلیریٹی کی ضرورت تھی نگران وزیر اطلاع مرتضی سلنگی نے کہا کہ یہ خبر ان لوگوں کے لیے مایوس کن ہے جو نگران حکومت کی مدت طویل ہونے کی افواہیں پھیلا رہے تھے ہمارا سوال یہی ہے آج کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے آنے والے اس اعلان سے کہ انتخابات میں کئی ماہ تک کی تاخیر کے خدشات دم توڑ گئے ہیں اور بے یقینی کا خاتمہ ہو گئے اس حوالے سے ہم بات کریں گے میں جوائن کریں سینئر تزیہ کا راو خالد صاحب اور نجمہ ساقیب صاحب اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود کے آسمہ ودود صاحبہ سینئر تزیہ کار بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ سب ہی کا بہت شکریہ راو خالد صاحب آپ کو لگتے ہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں جو الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے خوش آئند ہے جی خوش آئند تو یقیناً ہے کیونکہ انتخابات کے لیے تو بڑے عرصے سے امید بھی کی جا رہی تھی سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا دو سبوں کے حوالے سے اور بھی معاملات تھے یقیناً اور تقریباً پارٹیز جو ہیں وہ حکومت ڈیزول ہو رہے سے پہلے سے ہی الیکشن بارڈ میں ہے کیونکہ کے پی اور پنجاب اسمبلی پہلے ڈیزول ہو چکی تھی تو اس وقت سے چلنا تھا کہ اب ہوں گے مئی میں ہونے ہیں پھر بعد میں ہونے ہیں تو وہ تو ایک اس کہلے کے سیاسی جباتے بھی اسی بارڈ میں ہیں لیکن اوورال پاکستان کی ضرورت بھی ہے کہ جو ہمارے ہاں سیاسی معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک غیر یقینی صورتحال انتخابات کے حوالے سے ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ الیکشن کمیشن کھل کے سامنے آتا اور وہ کھل کے آئے ہیں لیکن وہ پوری طرح وہ کہتے ہیں ساف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں انہوں نے جنوری کے آخری ہفتے کا یقیناً کہا ہے اور اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہلکا بندیوں کی جو ڈیٹ ہے وہ تیس نومبر تک انہوں نے کہا کہ ہم تکمیل کریں گے اگر تیس نومبر تک اس کی ساری تکمیل ہو جاتی ہے ہلکا بندیوں کی تو اس کے بعد فیفٹی فور ڈیز الیکشن پروسس جو ہوتا ہے اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے پولنگ سکیم بنتی ہے پوری تو وہ ہوتا ہے لیکن اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا ایشو جو ایک پاپ اپ ہو سکتا ہے وہ ہلکا بندیوں کو چیلنج کرنے کا ہے اس میں اگر تو انفرادی ہلکا بندی یہ چیلنج ہوتی ہیں تو وہ اتنا ایشو نہیں ہوگا کیونکہ وہ دو ہلکوں میں ہوگی چار میں ہوگی تو اس کے علاوہ باقی جو پولنگ سکیم کے مطابق انتقابات ہو سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی کرٹیکل جماعت سیاسی جماعت کو بڑی پورے اس پروسس کو چیلنج کر دیتی ہے تو اس سے پھر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یعنی اب بال ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے کورٹ میں ہیں کہ وہ ہلکا بندیوں کی آڑ میں انتخابات کی تاریخ کو موخر کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا وہ خاموشی سے ایکسیپٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انتخابات ہو جائے بعد میں پھر یہ معاملات بھی تیہ ہو جائیں گی کیونکہ جو پاپولیشن کا جو آیا ہے فگر اس پہ سیتے بڑھنی ہیں اور اس میں بلوجستان کو بھی کچھ سے بڑھنی ہیں سندھ کی بھی بڑھنی ہیں اور پنجاب کی کچھ کم ہونی ہے چار یا پانچ سیتے تو وہ اس کے وہ ظاہر ہے آئینی تربیم کے درہت ہوگا تو نئی پارلیمنٹ آکے اس کو کرے گی یہ یہ سب تو ہو جائے گا لیکن اچھا مجھے اس لیے بھی زیادہ امید ہے کہ پرائیم میرسٹر کے جو دو بیانات ہیں اگرچہ تھوڑا سا اس میں کہلے کہ ٹلٹ کوئی تھوڑا سا پہلے پہلے دن کا بیان جو تھا صبح کا بیان جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ کسی سیاسی جماعت کو حصہ لینے سے نہیں روکا جائے گا ہم کسی پر پوزنی لگانے کے قائلی ہیں قانون کسی کے خلاف اگر اپنا رستہ لیتا تو وہ لے گا لیکن نہیں پھر انہوں نے اے پی کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے کے چیئر بین یا ان کے کچھ لوگ اگر انتخابات میں حصہ نہیں بھی لیں گے تو انتخابات کے غیر جانب دارانہ منصفانہ ہونے پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تو یہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے میرا خیالہ انہوں نے زیادہ کچھ تھوڑا سا کر دیا پہلا بیان بہت اچھا تھا اور بڑی ایک انکریجنگ تھا اب اس میں تھوڑی سی جو وہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو اچھل پڑتے ہیں لوگ وہ اس سے اس کو شرارت کے طور پہ چھیڑیں گے کریں گے اس کا مطلب اور نکال لے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد اگر یہ واقعی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے تو اس کے بعد انتخابات کے بعد کی صورتحال مجھے پھر خراب لگ رہی ہے ذرا کیونکہ انتخابات تو ہم چاہتے ہیں پورا پورا ملک چاہتا ہے تمام ادارے چاہتے ہیں کہ اس سے ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی باہر کے جو لوگ ہیں جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں جو انویسمنٹ بھی کرنا جاتے ہیں یہاں آنا بھی چاہتے ہیں پیسہ بھی خرش کرنا چاہتے ہیں پاکستان انویسٹر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک جو استحکام کا پیغام جو ہے وہ جائے گا لیکن اگر اس قسم کے صورتحال ہوتی ہے تو اس میں بھلے جائز طریقے سے کسی کو باہر رکھا جائے قانون کے ذریعے باہر رکھا جائے تو انتخابات کے بعد کا جو ماحول ہے وہ سیاسی تناہوں کا باعث بن سکتا ہے اور اس میں کافی ساری خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو آپ 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 کی معاشی صورتحال ہے ایک انرجی سپر سائیکل اب آ رہا ہے انرجی کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھنے جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں اور بڑھنے مزید بڑھیں گی اور کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو بھی وہ کافی ہٹ کرے گا تو اس کے ساتھ اگر انرجی سپر سائیکل بھی آ جاتا ہے ہم تو پہلے سے شکار ہیں اس کا مہنگائی کا افرات زر کا کچھ اپنے اندرونی معاملات کی وجہ سے کچھ بینونی معاملات کی وجہ سے تو یہ پھر معاملات انتخابات کے بعد کے اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو ایسے ایک کہلے کہ لاؤٹ تھنکنگ ہے کہ اگر بعد میں کوئی انتخابات کے حوالے سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد کی صورتحال میں اگر کوئی پروٹیس شروع ہو جاتے ہیں یا کوئی شرارت کرتا ہے کسی قسم کی تو وہ پھر صورتحال کافی خراب ہو سکتے ہیں اس لئے یہ بہت احتیاط سے کرنے والا کام ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے اور پرائیم میسٹر کے لیول پہ کسی پارٹی یا اس کے سربراہ یا کسی کارکن کے حوالے سے بات نہیں کرتی جنرل تھی کہ ان کا جو ان کا آئیڈیا ہے قانون کے حوالے سے بالکل صحیح بات کی کہ قانون کا سامنا کرنا چاہیے جو نو بہی میں وہ لووز ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے وہ ایسا سانے ہے اور ایسا واقعہ ہے جس کی سزا بلکل ملنی چاہیے لیکن نام دے کے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ پھر کنٹروورسیز اس سے پیدا ہوتی ہے اور اس سے معاملات دوسری طرف جانے کا امکان زیادہ تھا تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے آسما صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جنوری کے آخری ہفتے آل دو تاریخ تو نہیں ہے لیکن چلیں جنوری کے آخری ہفتے میں جب بھی ہوتے ہیں ہو جائیں گے یا کوئی کامپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں جیسے کہ راو خالد صاحب نے کہا کہ ہلقہ بندیاں چالنج کی جا سکتی ہیں کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو ہلکہ بندیاں چالنج ہو جائیں بھی تو وہ ایک لبا پروسس ہے اور وہ ایک اور آبیسلی وہ ایک ڈیلے کوئس کرے گا یہ ایک اور بڑا انکنوننشنل سیزن انہوں نے بیسکلی ہائے ونٹرز انہوں نے آرپ کیا ہے وہ بھی ایک اپریشنل حیزر زے سکتا ہے لیکن اس ایلیکشن میں سب سے زیادہ ضروری ترانسپرنسی ہے ہمیں فری این فیر ایلیکشن کی ضرورت ہے جس طریقے سے ہم ایک ڈیموکراتک رولر کوسٹر اور کانسٹیوشنل رولر کوسٹر میں سے نکلے ہیں ہم کسی بھی قسم کا مسیڈوینچر اب برداشت نہیں کر سکتی باکستان کی نکمہ پر سکتی تو یہ کچھ چیلنجز ایٹ ہینڈ ہے ایلیکشن ہے فری این فیر ایلیکشن جس میں آپ کی جو عوام ہے اس کو ایک فری این فیر ڈیموکراتک رائٹ ملے اپنا ووٹ ایگزیکیوٹ کرنے کا جیسے سر نے ابھی منشن کہا کہ ہماری ایک on the ground ایک پارٹی جس کی بہت زیادہ existence ہے جو کہ بہت grounded ہے وہ فیلہا کافی marginalized ہے اور اس سے لحاظ سے اس قسم کے بیانات واقعی لوگوں کے دلوں میں اور دماغ میں concerns پیدا کریں گے تو اس ہم نے یہ تو ڈسکاس کر لیا کہ اس میں hazards کیا سکتے ہیں already we are ahead in 90 days جو کیونکہ ایک بہت ہی unnecessary venture تھا کہ ہم نے constitutions کو ویسے ہی set aside کیا کیونکہ یہ جو آپ کی ہلکا بندیاں ہیں اس سے آپ کی seat alteration پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس کے لئے چاہیے ہوئی ہلکا بندیاں جو نہیں کی گئی ہیں اس سے بیسکلی ایک confusion کو ہی راستہ دے گی اور it is very unlikely کہ آپ کے یہ چیز یا اس کے حوالے سے کچھ selected seats جہاں آپ کی سپریم کورٹ میں challenge نہ ہو تو اس میں یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے پاس ایک potential delay putting that aside یہ ہماری democracy کی necessity ہے کہ we should go in election یہ ہماری ایک ایک کیاوس جیس میں ہے اس کی necessity ہے کہ ہم اگر economic stability چاہتے ہیں تو ہمیں election میں جانا پڑے گا اور as soon as possible ہمیں نوے دنوں کے اندر اندر ہی جانا چاہیے تھا لیکن sadly we didn't do it مگر مگر اب جو ہمارے پاس at hand ہے نا ان سب مسئلوں کو ہم جو discuss کر رہے ہیں ان کو اچھے چیز handle کر کے we need to proceed to a fair and free election transparent election چاہیے 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 جو ہم چاہتے ہیں political stability وہ ہم حاصل نہیں آسما صاحبہ آپ کی دانست میں کیا سمجھتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ پنجاب اور کے پی میں چیف جسٹس جو اس وقت تھے بندیال صاحب انہوں نے notice لیا تھا اس بات کا elections انہوں نے ٹائم پر کرانے کی بات کی پھر زائرہ کیا ہم چاہیے چاہیے چونچو انہوں نے جو چلنج دے چلنج جار وہ already delay میں آ جائے گا. اس کا delay process اس طرح سے آہ آہ ہوگا کہ لوگوں کی concerns آپ کی political parties کی concerns کیا ہوتی ہیں delay میں. ٹھیک ہے. کیونکہ delegation میں basically آپ کی voter کی allocation بدلے گی. seat allocation نہیں بدلے گی. اور voter کی allocation بدلنے سے کافی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. ہم. تو یہ چیز ہے کہ آپ کی parties آہ آہ اس کو challenge کر سکتی ہے اور اگر یہ challenge ہوگی تو resolve جب تک نہیں ہوگا. تب تک یہ معاملہ ایک لیمبو میں آ جائے گا. ہم. اس کے علاوہ آہ جو آہ آپ نے کہا نا کہ یہ possibility ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. یہ possible کرنا پڑے گا. یہ it's not no more a luxury. it is a necessity. ہمیں اس چیز کو take up کر کے آگے election کی طرف جانا ہے. اس سے نہ صرف ہمارا ہمارے اپنے اندرونی معاملات تو ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری region میں کیا ہو رہا ہے. we are living in a different world. ہم پچھلے ایک مہینے سے ہماری region کی mechanism completely change ہو چکی ہے. ہمیں ایک stable politically stable economically stable country کی ضرورت ہے. اور اس کی foundation آپ کی ایک political stability پہ آئی گی. ایک democratic stability پہ آئی گی. جل 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 سٹارٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. نظم ساقیب صاحب اب دیکھ رہے ہیں کہ SIFC بھی operate کر رہی ہے. بیرونی سرمایہ کاری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس کے لیے ہمیں اعتماد چاہیے. معاشی stability کے لیے political stability بہت ضروری ہے. اور political stability کے لیے elections بہت ضروری ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ تاریخ کا اعلان facilitate کرے گا. ہمیں economically بھی جو stability پرسو کر رہے ہیں. اس میں. رامین بالکل نہیں کرے گا. اچھا. وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ تاریخ کے اعلان سے کیا فرق پڑتا ہے. ہم. مجھے تو چاہیے election ہوں. صحیح. اور election کس وقت ہوں گے? election اس وقت ہوں گے جب election ہوں گے. ہم. جو غیر یقینی کی آپ بات کر رہی ہیں. ہم. کہ اس میں غیر یقینی ہے. اس میں ذرا دیکھنے کی بات ہے. کچھ شواہد ہمارے پاس ہیں. جی. اگر غیر یقینی کو ہم سمجھیں کہ کوئی بیماری ہے. تو election کمیشن کے اس اعلان سے کہ جنوری کے آخر میں ہوگا بیماری دور نہیں ہوئی. تھوڑا سا افاقہ ہوا ہے. ہم. اگر وہ تاریخ بھی دے دیتے تو بڑا اچھا تھا. صحیح. اب یہ ہے کہ کچھ indicators ہیں رامین جو مجھے یہ بتاتے ہیں. جی. کہ election جنوری میں نہیں ہو رہے. او. وہ indicators کیا ہیں. کیا. سب سے پہلے تو یہ دیکھئے ستمبر ہے. اکتوبر نومبر دسمبر اور یہ آیا جنوری. تین چار مہینے کی بات ہے. صحیح. یہ اس تین چار مہینے میں یہ سیاسی جماعتوں نے جو سیاسی عمل شروع کرنا تھا. مجھے تو نظر نہیں آرہا. وہ ان کے لیے تو چھے مہینے بھی کم ہوتے ہیں. صحیح بات. تو پہلا indicator تو یہ ہوا. ٹھیک ہے. دوسرا indicator یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے جو شروع میں کہہ دیا تھا. کہ نوے دن میں ہوں گے. ہم. اس وقت تو بالکل خاموش ہے. انہوں نے تو کوئی پینل بنا دیا ہے. کچھ اور چیزوں کی طرف یہ نہیں لگ گئے ہیں. جی. الیکشن کی ڈیٹ کی تو وہاں سے بات ہی نہیں ہو رہی. تیسرا صدر پاکستان نے وہ خط لکھ کے یعنی وہ جو اسی جو آپ کے الیکشن کمیشن کا جواب لے کے اس کے بعد ایک اور تاریخ دے کے confusion پیدا ہوا. اس کے بعد سے وہ خاموش ہیں. بلکہ. وہ خاموش ابھی تک نہیں ٹوٹی. ہم. اور اس اعلان کے بعد کہ جنوری کے آخر میں ہوگا. آخری ویک میں ان کی طرف سے تو کوئی بیان نہیں آیا. پھر ہم نے دیکھا رامین کے امریکہ اور برطانیہ اور اس طرح کے جو دو تین مور یعنی ممالک ہیں. یعنی گلف کی کچھ کنٹریز ہیں. انہوں نے ہمیں کہا جی کہ الیکشن کرائیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ فری این فیر الیکشن کرائیں. اب جب یہ کہ ای سی پی نے یہ اعلان کر دیا اس کے بعد سے مجھے کسی قسم کی کوئی statement خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ سے مجھے تو نظر نہیں آئی. اب اگر آپ یہ چھے ساتھ indicators جو میں نے ابھی بتائے ہیں. ہم. ان پہ آپ base کریں اپنا قیاس کیونکہ ہم میں اور راو صاحب اور آسمہ جو ہے یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم. قیاس یہ کرنا ہے. قیاس یہ کہتا ہے. کرائن یہ کہتے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پر نہیں ہو رہا. اور میں نے جس طرح سے کہا کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب الیکشن ہوں گے. وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں. ہم. آپ نے الیکشن کی ایک ڈیٹ کی. فرض کریں آپ کہتے ہیں جی پچیس یا یعنی چھبیس جنوری کو الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے. کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں. شیڈیول وغیرہ چلے. چلے جی شیڈیول بھی بن گیا سب کچھ ہو گیا. ہلکا بندیاں بھی ہو گئی. مجھے کیا گارنٹی ہے کہ پچیس کو اعلان ہوا تھا اور تئیس تاریخ کو کوئی ملک کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. ملک کے باہر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. اور وہ جو ایک law of necessity ہے یا اس قسم کی کچھ اور جو بہت ساری بلائیں ہیں. ان میں سے کوئی بلا ہمیں آر آ یعنی دبوشتی ہے. اور اس کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے جی الیکشن ڈیلے ہو گئے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں نوے دن کا جو ہے نا مسئلہ کے جی نوے دن میں ہونے تھے. وہ تو اس کو چھوڑ دیں. اب اس سے سو ہو گئے ہیں. پانچ ہزار ہوتے ہیں. وہ جو قانونی اور آئینی بات ہے. وہ ختم ہو چکی ہے. مجھ سے پوچھیں گی میرا concern کیا ہے. جہاں تک اس کا election کا ہے حنوز دلی دورست. میرا concern ہے کہ election ہونے کے بعد جو بھی حکومت آئے گی. کیا اس کے پاس پاکستان کے اس جو حالات ہیں ہمارے معاشی اور سیاسی ان سے نکلنے کا کوئی لاحی عمل ہے. نمبر ون. اور فوری طور پہ کیا وہ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. نمبر دو. نمبر تین یہ کہ کیا جو ہمارے خارجی معاملات ہیں جو کہ اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جن پہ کہ بہت اہم فیصلے کرنے ہیں ہم نے. جس میں مثلا کشمیر میں جو انیس یعنی پانچ اگست دوہزار انیس کو واقعہ پیش آیا. ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہیں. ٹی ٹی پی کی جو حالات ہو رہی ہے. افغانستان سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں. امریکہ کی مس گیونگز کیسے دور کرنی ہے. جی سی سی کنٹریز میں جو سعودی ریبیا اور یو اے ہی ہمارے بڑے قریبی دوست تھے وہ ہم سے دور کیوں ہو رہے ہیں. ہم. یہ اتنے زیادہ اہم معاملات ہیں. صحیح بات. تو کیا نئی آنے والی حکومت اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ کیا اس قابل ہوگی کہ وہ ان کا ون بائی ون ایک ایک کر کے حل کر سکے. میرے نزدیک یہ زیادہ اہم بات ہے. ہم. بلکل صحیح بات ہے. الیکشنز ہونے چاہیے ہیں. وقت پر ہونے. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ الیکشنز کے بعد جو حکمران یا جو گورنمنٹ آتی ہے. کیا وہ اس قابل ہوگی. کیا وہ کیپیبل ہے. کہ اس وقت جس قسم کے معاشی چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے. وہ اس پر عبور حاصل کر سکے. ناظرین ڈسکرشن کے سلسلہ جاری ہیں. وقت پر ایک بریک کا. stay with us. ناظرین نواز شریف کی واپسی کی حتمی تاریخ کا اعلان ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ 21 اکتوبر دوہزار تئیس کو وہ لاہور میں لینڈ کریں گے. مگر پھر کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جسے ان کی واپسی پر پھر سے سوالیاں نشان لگ گیا ہے. نواز شریف کے پرانے بیانی کے واپسی. شہباز شریف کا لندن سے واپس آنے کے بعد ارتالیس گھنٹوں کے اندر اندر. دوبارہ لندن چلے جانا. پھر نیپ ترہ میم کا لدم ہونے کے بعد نواز شریف کے خلاف دوسری کیسز کا کھل جانا. یہ سب وہ اناثر ہیں جسے سمجھا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر اب ایک نئی بیچینی پائی جا رہی ہے. اور شاید نواز شریف کی واپسی کی تاریخ میں پھر تبدیلی کر دی جائے گی. خالی صاحب. آلدھو نون لیگ تو اس بات پر بار بار سٹریس دے رہی ہے کہ جی کس اکتوبر ہی فائنل ڈیٹ ہے. کس اکتوبر کو ہی نواز شریف واپس آ جائیں گے. اب اگر آپ کا تذیعہ کیا کہتا ہے؟ دیکھر تذیعہ سے پہلے تو میں آپ کی خوش گمانی پہ حیرت میں ہوں کہ آپ نے اکیس اکتوبر دو ہزار تئیس کہا. انہوں نے کسی آج تک ڈیٹ کے ساتھ سال نہیں کبھی بھی اناؤنس کیا. یہ بڑی آپ نے اہم بات یہ میری خوش گمانی ہے. وہ نہیں کرتے. وہ ہمیشہ تاریخ دیتے ہیں. جی تاریخ دیتے ہیں. وہ سال بالکل اناؤنس نہیں کرتے. تو یہی آپ چار سال سے یہی چل رہا ہے نا. بالکل بالکل. اگر سال اناؤنس کیا ہوتا تو وہ شاید کوئی ہم یقین میں ہوتے کہ بالکل سال اناؤنس کریں گے. اچھا اس میں جو بنیادی طور پر انہوں نے جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی ہے جو میں ایک تقریر فرمائی سترہ سپٹمبر کو اگر میں کریکٹلی یاد کرتا ہوں تو. اس میں انہوں نے سازشی اناثر کا نام لے کے اور کہا کہ جی یہ مجرم ہے ان کو کٹہرے میں لیا جائے گا ان کو سزا دی جائے گی. اس کے بعد جو ہم نے کہانیاں سنی کہ شباشی صاحب آئے اور فوری طور پر واپس چلے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ بات وات کی ساری. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ترجمان میاں صاحب کے ہیں وہ ان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ ان کے سٹینس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ بالکل مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے اور نام ان کے دوبارہ لیے گئے. لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ کوئی اوفیشلی کوئی یا آن اوفیشلی اس کی تردید کی گئی ہے ترجمان کی. میاں صاحب کے اصل بیان کی نہیں کی گئی اس کی کی گئی ہے. اگر تو میاں صاحب اس بیان پہ قائم ہے تو پھر تو ان کی طرح سے نہ ہی سمجھیں. اس قسم کا بیان دے کے وہ کہہ دریا میں رہ کے مگر مجھ سے اگر آپ بیان رکھنا چاہتے ہیں جو اس کا مطلب آپ کا واپسی کا ارادہ رہی ہے آپ دریا میں نہیں اترنا چاہتے. تو اس لیے آپ باہر سے بیٹھ کے دریا کے اس طرف کھڑے ہوکے بڑھ کے لگاتے رہیں گے اور دریا کے جو دوسری طرف کھڑا ہوکے برا بلا کہہ رہا ہو اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ پورا دریا آپ کو عبور کرنا پڑتے ہیں اس پہنچنے کے لیے. تو اگر تو وہ واقعی انہوں نے اس ستان سے پیچھے اٹ گئے ہیں شباز شریف صاحب کی میٹنگ کے بعد تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا واپسی کا جو ہے وہ ارادہ کوئی اس میں پختگی آ رہی ہے. میں ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتا. ابھی کہہ لیں کہ وہ بٹھی میں ڈال دیا گیا ارادہ اس کو پکا گیا جا رہا ہے کہ وہ 21 اکتوبر کوئی واپس آئیں گے. اچھا واپسی جب ان کی ہوگی تو ان کے کس قسم کے مسائل کا ان کو سامنے جس کسی کو بھی ان کا راستہ صاف کرنا ہے اس راستے سے وہ جو کہتے ہیں پلکوں سے کانٹے چننے پڑیں گے ان کی کیونکہ ان کے عدالتی معاملات اس قسم کے ہیں ایک تو سپریم کورڈ کی طرح سے نہ اہلی ہے ان کی وہ فیصلہ اپنی جگہ پر موجود ہے اس کو انڈو آپ کو کرنا پڑے گا اگر ان کو وزیراعظم بنانا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آگے جس قسم کی انہوں نے کمپین چلانی ہے کیا اس کے لیے یہاں پہ وہ محول موجود ہے جو مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں سرے دست وہ جو پچھلے حکومت رہی ہے پی ڈی ایم کی اس نے جو نون لیگ کے بیانیے کا جو بڑا غرق کر دیا رہی سے ہی قسم بھی اس کو کہتے نکال دیا ہے اس کے بعد میاں صاحب کس طرح کمپین کر سکتے ہیں اور وہ ان کے وہ اس سے بھی آتا ہے کہ ارادے بانتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں وہ ایسا نہ ہو جائے پہلے ان کا ارادہ تھا لاہور ائرپورٹ پہ اتریں گے ریلی آئے گی ریلی ان کو لے کے جائے گی اور وہ منارے پاکستان پہ ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب کریں گے اس کے بعد وہ ریلی کا ختم کر دیا گیا بچے شادیاں ہوتی ہیں بچے سکول جاتے ہیں لوگ کاموں پہ جاتے ہیں تو ان کے لئے مشکلات ہوگی تو انہوں نے وہ ریلی کینسل کر دی اب سنا یہ ہے کہ وہ ہیلیکاپٹر سے انہوں نے آنا تھا یادگار پاکستان اور اب سنا ہے کہ وہ بادامی باغ آئیں گے بائی روڈ اب وہ منارے پاکستان والا بھی ارادہ انہوں نے ترک کر دیا ہے تو بہت سے مشکلات ہیں ان کے راستے کی جو ان کو یعنی جن کو ان کو فیس کرنا ہے عدالتی معاملات کے ساتھ ساتھ جب وہ سیاست کے میدان میں یہاں پہ ہوں گے ان کو شاید ریالائزیشن نہیں ہے یا ان کو بتایا نہیں گیا یا بس گائیڈ کیا گیا ہے کہ جو پچھلے سال دیر دو سال میں گراؤنڈ ریالیٹیز سیاسی حوالے سے پاکستان میں بہت تبدیل ہو چکی ہیں اور اس میں وہ کس قسم کا بیانیاں لے کے چلیں گے لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں میرا خیال ہے وہ اس سے تو خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے یہ ہٹ گئے ہیں تو اس کے بعد تو پھر اور کیا بیانیاں ان کا ہوگا تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آکے وہ نجمو ساقف صاحب ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں کیا نواز شریف کی واپسی کے درمیان بھی امتحان اور بھی ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ اور کیا کیا امتحانات ہو سکتے ہیں کیا ان کی تیاری پوری ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کا آدھا کام ہو گیا ہے ہم کون مانگی آدھا کام ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے باقی کا آدھا کام جو ہے وہ اللہ جانتا ہے یا پھر نواز شریف صاحب خود جانتے ہیں صحیح نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے اور چونکہ ماضی میں بہت دفعہ دن بدل چکا ہے ماضی میں بہت دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے تو اس دفعہ بھی شاید ایسا ہو کہ کچھ دنوں بعد ہمیں پتا لگے لیکن چونکہ موجزے تو آپ کو پتا ہے نا کہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں تو اگر دال وہ گل جاتی ہے اور اوپر سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ سارے معاملات ان کے ائرپورٹ سے لے کے ان کے اپنے گھر جانے تک اور یہ ریلی شیلی یہ سارا کچھ اس کی ڈیٹیل تیہ ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں اگر دو دن بھی ہوئے اکیس اکتوبر میں تو ٹکٹ لینی کونسی مشکل ہے صحیح بات ہے اصل چیزیں جو ہیں نا جو انڈیکیٹرز مجھے ملتے ہیں نواز شریف کے نواز شریف صاحب کے واپس آنے میں کون کونسی چیزیں رکاوتیں تھی ایک تو رکاوٹ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے جی دوسری رکاوٹ یہ تھی کہ الیکشن کی ڈیٹ ہو وہ ہمیں کچھ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحیح تیاری کرنی تھی یہ یاد رہے کہ ائرپورٹ سے لے کے ابھی تک ریسیپشن کمیٹی بھی پوری طرح سے تیہ نہیں ہوئی تو مجھے کچھ اس میں یعنی کچھ مجھے اس میں لوپ ہولز کچھ فل ای ڈا بلینکس نظر آ رہے ہیں یہ تیہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں یہ تیہ ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے اور ان کے بغیر یہ الیکشن بڑے ادھورے ہوں گے بلکہ لیکن پوری کی پوری عوام کو اور اپنے کارکنوں کو اپنے جو ان کے لیڈرز ہیں ان کو اس طرح سے مخمسے میں رکھنا یہ کوئی میرا خیال ہے سیاسی جماعت جو نون لیگ ہے اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ اور ہم نے دیکھا کہ جیس بیانیے سے خاص طور پر ڈیٹ کی وجہ سے نہیں بیانیے کی وجہ سے ان کے اندر موجود کچھ لیڈران نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے یہ پرانے حساب کتاب کرنے کا اور یہ بیانیاں دینے کا اچھی بھلی بات بن رہی ہے اس کو بننے دیجئے تشریف لائیے الیکشن لڑتے ہیں حکومت کرتے ہیں لیکن پاکستان میں چونکہ کچھ بھی ممکن ہے اللہ کی کرم نوازی سے تو اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نواز شریف صاحب کی ڈیٹ دائیں بائیں ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب اکیس اکتوبر کو آ سکتے ہیں میرا سوال آپ سے راو صاحب سے اور آپ کی پورے دیکھنے والوں سے کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا راو اگر نواز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں جس وقت جس دن جس لمحے وہ واپس آتے ہیں اس کے بعد آنے اس کے بعد ہوگا کیا آپ دیکھئے گا کہ اگر فرض کرے نواز شریف صاحب نہیں آتے نون لیگ بیچ میں شامل نہیں ہوتی تو کیا یہ الیکشن ہو سکتے ہیں الیکشن ہوں گے مانے گا کون صحیح بات اسی طرح سے وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے یا ان کی پی ٹی آئی جو ہے اس کی جو شکل و صورت ہے وہ کیسے ہوگی بین ہوگی نہیں ہوگی ابھی تو بڑے میجر سوالات کا ہم نے جواب ڈھونڈنا ہے تو ان سوالات میں اکیس اکتوبر والا سوال ذرا پیچھے ہے آنا چاہیے ان کو بالکل آنا چاہیے میرے خیال میں اکیس اکتوبر کا کہہ کے نا ان کو چاہیے کہ ستمبر کی کسی تاریخ میں آ جائیں ہمیں ایک پلیزنٹ سرپرائز دیں اور آئیں اور آکے یہ لیول پلینگ فیلڈ والا جو مسئلہ ہے اس کو ذرا حل کریں کیونکہ پیپلز پارٹی کو پکا کہیں سے پتا لگا ہے کہ یہ ان ایون پلینگ گراؤنڈ ہے اور اس ان ایون پلینگ گراؤنڈ پہ وہ شاید صحیح طرح سے کھیل نہیں سکے اور وہ نون لی کو بھی بلیم کر رہے ہیں اس بارے میں ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی ہے ہمیں دیجئے جازت اللہ حافظ